بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹیورنٹس بیلکم ٹیپٹر سیکس ٹیلی ویشن ورسس نیوز پیپرز نیوز کوریج خبروں کی نشریات اوور ٹیلی ویشن ٹیلی ویشن پر is different مختلف ہے کس سے from reading newspaper student reading newspaper ویسے literal meaning بن رہا ہے اخبار پڑھنا لیکن اس کے لئے term ہوتی ہے اخبار بینی کیا ہوگی اخبار بینی پتا چلا کہ اخبار بینی سے ٹیلی ویشن پر خبروں کی جو نشریات ہیں عزیز طلبہ ٹیلی ویشن پر خبریں نشر ہوتی ہیں اور اخبار میں یہ شائع ہوتی ہیں سو جو چیزیں نشر ہوں گے وہ نشریات ہیں اور جو شائع ہوں گے وہ اشعات ہیں سو ٹیلی ویشن پر خبروں کی اشعات اخبار بینی سے مختلف ہے نیوز پیپرز اخبارات were primarily established ابتدا میں وجود میئے student primarily basically بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ in the beginning اوکے سو in the beginning یعنی ابتدا میں established یعنی وجود میں آئے بنائے گئے ان کا قیام عمل میں آیا کس لیے to cover the news خبروں کو کس کے لیے نشر کرنے کے لیے یا اخبارات ہیں تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں شائع کرنے کے لیے سو ابتدا میں اخبارات خبروں کو شائع کرنے کے لیے وجود میں آئے and later on اور بعد ازاں یا بعد میں they added entertainment انہوں نے تفریح کا اسافہ کھر لیا entertainment کیا ہوگا تفریح on the other side biggest student میں نے on the other side کا ہے the other side نہیں کا کیوں کیونکہ next word جو ہے وہ ووال سے شروع ہو رہا ہے so اگر اگر اگلا word ووال سے شروع ہو رہا ہو تو دی بولا جاتا ہے اگر consonant ہوگا تو دا ہوگا so on the other side ڈوسری جانب television television جو ہے was primarily invented بنیادی طور پر ایجاد کیا گیا invent کہتا ہے ایجاد کرنا کس لیے for entertainment تفریح کے لیے so دوسری جانب television بنیادی طور پر تفریح کے لیے ایجاد کیا گیا and then it became an effective news medium اور پھر یہ خبروں کا ایک مؤثر ذریعہ بن گیا news medium کیا ہوگا ذریعہ خبروں کا ذریعہ effective مؤثر صبح محاورہ ترجمہ ہوگا دوسری جانب television کو بنیادی طور پر تفریح کے لیے ایجاد کیا گیا یعنی گانا مجانا entertainment کے لیے ڈرامے فلمیں دکھانے کے لیے clear so مراسیات کے لیے ایجاد کیا گیا and then اور پھر یہ خبروں کا ایک مؤثر ذریعہ بن گیا یا بعد ازا اس کے بعد خبروں کا ایک مؤثر ذریعہ بن گیا next now television news television کی خبریں has become بن چکی ہیں student یہ form of war میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ television news is ہوگا has ہوگا singular ہوگا انگلیش کے اندر news ریول سٹیڈنٹ ہوتا ہے contestant مدے مقابل حریف رقیب clear so television کی خبریں two newspapers اخبارات کی کیا بن چکی ہیں powerful rival so یہاں پہ student preposition غور کریں two newspapers آف آف نہیں آف نہیں clear so this is interesting okay so احمد ارسلان پلیس فوکس a powerful rival ایک طاقتور رقیب two newspapers اخبارات کی television کی خبریں اب اخبارات کی ایک طاقتور رقیب بن چکی ہیں یا حریف بن چکی ہیں یا مدے مقابل بن چکی ہیں دو اگرچہ both of these mediums یہ دونوں ذرائع okay so cover the news effectively خبروں کو موثر انداز میں نشر کرتے ہیں یا خبروں کی موثر انداز میں اشارت کرتے ہیں clear there are distinct differences پھر بھی یہاں پہ student interesting بات یہ ہے کہ پھر بھی کی انگلیش ہے کاما یہاں پہ clear so اگرچہ دو اگرچہ ان دونوں کے خبروں یہ دونوں ذرائع خبروں کو موثر انداز میں cover اشارت کرتے ہیں کاما پھر بھی there are distinct differences واضح فرق distinct کیا ہوتا ہے clear so differences فرق ہیں in the way they do it ان کے اسے انجام دینے کے انداز میں یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ان کے اسے بجال آنے کے انداز میں اگرچہ یہ دونوں ذرائع موثر انداز میں خبروں کی اشارت کرتے پھر بھی ان کے اسے بجال آنے کے انداز میں واضح فرق ہیں لیر سٹیڈنٹ مو کرتے پیراگراف ٹیو کی طرف نیوز پیپرز اخبارات do not require us ہم سے تقاضی نہیں کرتے ہم سے متقاضی نہیں ہے مطالبہ نہیں کرتے کس چیز کا to sit at a place ایک جگہ بیٹھنے کا and read the news اور خبر پڑھنے کا سبتہ چلا اخبارات ہمیں ایک جگہ بیٹھ کر خبر پڑھنے کا تقاضی نہیں کرتے بیزی پیپل مسروف لوگ جو مسروف لوگ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں may read the newspaper یا papers papers dear students news paper کی short form ہوتی ہے کلپنگ کہتے ہیں یعنی جیسے آپ کو پتا گیزولین پورا ورڈ ہے ہم گیس کہہ دیتے ہیں ایرو پلین پورا ورڈ ہے ہم پلین کہتے ہیں so this is one of the 14 methods of making new words in english this is called clipping so we clip a word and we keep only one part of it so mere read the papers اخبارات پڑھ سکتے ہیں تو اکثر آپ کہتے ہمارے papers آگئے ہیں تو مطلب اخبارات آگئے ہیں exam نہیں ہوگے clear انہیں پھر اپنے examinations کہنا ہوگا exam papers کہا ہوگا اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں anytime of the day دن کے کسی بھی وقت so busy people may read the news anytime of the day okay days نہیں ہیں یہاں پہ day ہے so مسروف لوگ دن کے کسی بھی وقت اخبار کا مطالعہ کر سکتے ہیں so student غور کرنے کی بات اگر وہ busy ہیں تو مطالعہ کب کریں گے interesting clear so think critically and write in commands your answer اگر وہ ہیں ہی بیزی تو پھر اخبار پڑھنے کا time تو نہیں ملے گا next they may read the news وہ ان خبروں کو پڑھ سکتے ہیں that is important to them جو ان کے لیے اہم ہے دیکھئے student یہاں خبر کے لیے بھی news ہے اور خبروں کے لیے بھی news ہے کیونکہ اردو میں خبر اور خبریں خبروں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن انگلیش میں news singular ہے plural نہیں ہے so they read the news وہ اس خبر کو پڑھ سکتے ہیں یا ان خبروں that is بتا رہے تو پھر ان خبروں نہیں ہوگا اس خبر کو ہوگا clear that is آ گیا so that is important to them again یہاں important for them so غور کریں ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ entry task میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں so important to them early in the morning and carry the paper with them اور اپنے ساتھ اخبار کو لے جا سکتے ہیں کس لیے بیچنے کے لیے not to read پڑھنے کے لیے in the bus or van bus یا ویگن میں so اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ سبھ سویرے ان چیزوں کو clear دے میں یہ ان خبروں کو ایسی چیزوں نہیں ہیں وہ سبھ سویرے خبر کو پڑھ سکتے ہیں that is کس خبر کو that is important to them جو ان کے لیے اہم ہے and carry the paper with them اور اپنے ساتھ اخبار لے جا سکتے ہیں to read in the bus or when bus یا ویگن میں پڑھنے کے لیے مطالعہ کے لیے next they may also choose وہ یہ بھی تیہ کر سکتے ہیں to omit skip کرنے کا omit کیا ہوگا skip کرنا neglect کرنا to overlook to overlook to omit certain aspects مخصوص پہلووں کو کس چیز کے of the news خبر کے وہ خبر کے مخصوص پہلووں کو چھوڑنے کا clear بھی انتخاب کر سکتے ہیں کون سے خبر کے پہلو that they are not interested in جس میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے سو وہ خبر کے ان پہلووں کو جن میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے تو ان کو کیا مخصوص نظر انداز کرنے کا بتاہ کر سکتے ہیں اب تیسرا پیراغراف شروع کرتے تیسرا پیراغراف تیلی ویژن تیلی ویژن on the other hand دوسری جانب یا اس کے برعکس requires its viewers اپنے ناظرین سے تقاضہ کرتا ہے کس چیز کا to be at a certain place خاص مقام پر ہونے کا مخصوص وقت میں کلیر کس لیے خبریں سننے کے لیے دوسری جانب تیلی ویژن خبریں دیکھنے اور سننے کے لیے کیا کرتا ہے اپنے ناظرین سے مخصوص وقت پر خاص مقام پر موجود ہونے کا تقاضہ کرتا ہے خاص مقام جہاں ٹی وی ہے مخصوص وقت جب خبریں لگی ہوئی ہیں دوسری جانب ٹیلی ویژن خبریں دیکھنے اور سننے کے لیے اپنے ناظرین سے مخصوص وقت پر موجود ہونے کا تقاضہ کرتا ہے لیکن اگر لوگ مصروف ہیں تو خبروں سے محروم ہو جائیں گے خبریں چھوڑ بیٹھیں گے خبروں سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اکی اگر وہ مصروف لوگ ہوں تو وہ خبروں سے محروم رہ جائیں گے یعنی خبریں نہیں دیکھ پائیں گے وہ اسے پڑھنے کا بھی تیع نہیں کر سکتے on the move چلتے پھرتے اور through of the day یا پورا دن سو وہ اخبار کو یعنی کر سکتے ہیں clear آگے they cannot even چوز حتی کہ یہ بھی منتخب نہیں کر سکتے یہ بھی تیع نہیں کر سکتے which piece of news they wish to skip کہ وہ کیون سی خبر نظر انداز کرنا چاہتے ہیں ساتھ کہ وہ یہ بھی انتخاب نہیں کر سکتے چیز کا کہ کس خبر کو انہیں نظر انداز کرنا چاہیے سو وان وی کو بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے سٹیوڈنٹ یہ could بھی نہیں ہوگا could بھی ہوگا سو وان وی کو بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے to record it کہ اسے محفوظ کر لیا جائے فاطمہ پلیز فوکس ایک اور اسے بعد میں دیکھ لیا فاطمہ یاس پلیز فوکس اند سو بی فارو پلیز فوکس وی اب سٹیوڈنٹ دیکھئے کہ جو مشورہ دے رہے ہیں کہ اسے محفوظ کر لیا جائے اور بعد میں دیکھ لیا جائے تو ان کا سامنا ایک مشکل سے ہوتا وہ یہ ہے کہ نکتہ یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے مگر اصل نکتہ یہ کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کیا اس کو محفوظ کر لیا جائے پیراگراف فور کا روح کرتے ہیں ٹیلی ویژن برنگز لیزی نس سوستی انہس ہمارے اندر ٹیلی ویژن ہمارے اندر سوستی لاتا ہے ہم خبروں کو دیکھ سکتے ہیں معمولی سی یا بغیر کوشش کیے سو خبروں سٹیڈن ایک شین اور آگی سنس کیونکہ یا چونکہ یہ عملی طور پر ہی تفریح کی ایک قسم ہے سو با محابرہ کیا ہوگا ہم خبروں کا معمولی سی یا بغیر کوشش کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ عملی طور پر تفریح کی ایک قسم ہے اگر ہمارے پاس فرصت کے لبہات ہو اگر ہمارے پاس فرصت کے لمحات ہوں تو کیا کرے ہم ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دن اور رات کے کسی لمحے میں لیلو نہار کے لمحے میں کلیر اگر ہمارے پاس فرصت کے لمحات ہیں تو کیا کر سکتے ہم دن یا رات کے یعنی لیلو نہار کے لیل رات کو کہتے نہ ہر دن کو کہتے کسی بھی پہر میں گھڑی میں وقت میں آن میں ٹیلی ویجن پر خبریں دیکھ سکتے ہیں یہ خبروں کو نشر کرتا ہے کون ٹیلی ویجن ایس 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 ہیپننگ براہ راست لائیو اکی یہ خبروں کو جھون کا تون یعنی براہ بھارت یا کمال یا دسترس is not necessary ضروری نہیں ہے اس شخص کے لیے جو ترجیح دیتا ہے ٹیلی ویجن پر خبریں دیکھنے کو ایسا شخص جو ٹیلی ویجن پر خبریں دیکھنے کو ترجیح دیتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے زبان پر کامل کامل دسترس حاصل ہو کیونکہ ہر چیز جو ٹیلی ویجن پر ہے is ویجول اور آڈیٹری سمعی اور بسری ہوتی ہے سمعی یعنی آڈیٹری جسے ہم سن سکتے ہیں بسری یعنی بسارت سے ہے ویجول نظری بھی کہہ سکتے ہو جو شخص ٹیلی ویجن پر خبریں دیکھنے کو ترجیح دیتا ہے اس کے لیے زبان پر کامل دسترل ضروری نہیں ہوتی کیوں کیونکہ ہر چیز سمعی اور بسری ہوتی ہے اوکے سو فہد پلیس فوکس اور بیہی 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 سیل ایک شخص بنیادی علم رکھنے والا بنیادی علم رکھنے والا شخص نشری زبان کا قابل ہوگا نشری دیکھنے کے اور اسے سمجھنے کے سو نشری زبان کا بنیادی علم رکھنے والا شخص اسے دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوگا سٹیڈنٹ یہ سٹرینٹ ہے پلاس پوائنٹ ہے ٹیلی ویجن کا کہ جو بندہ جس کا نالج یا کامل دسترل زبان پر نہیں ہے وہ بھی ٹیلی ویجن کی خبریں دیکھ اور اسے سمجھنے کے لیے کیسے بہتر بہتر سو پتہ چلا مقابلہ تن یعنی اس کے مقابلے میں اخبار کے کاری کو اسے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کیا چاہیے زبان میں ماہر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے زبان میں کامل عبور ہونا چاہیے ایکسپرٹ یا ماہر ہونا یا مہارت حاصل ہونا یا کمال حاصل ہونا یا عبور حاصل ہونا زبان پر نیکسٹ اگر چہے ٹیلی ویژن ہمیں دے سکتا ہے کیا دا موسٹ اپ ڈیٹی نیوز تازہ ترین خبریں اور بسری مواد ویژن میں پہلے بات کی ہے ویژن ڈیٹا ہوتا ہے ویڈیو نیوز پیپرز کین گیو آس تو ٹیلی ویژن اگرچہ ہمیں تازہ ترین یعنی موسٹ اپ ڈیٹی کیا ہوگا تازہ ترین نیوز خبریں اور بسری مواد دیتا ہے جنہیں ہم دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں تو اس کے مقابلے میں خبارات جو ہیں دیکھیں گیو اس مور ان ڈیپ کوریج وہ ہمیں مفصل اشار دے سکتے ہیں ان ڈیپ کیا ہوگا ڈیٹیل مفصل کوریج کیا ہوگا اشار یا نشریات اخبار ہم اشار کہیں گے ٹیلی ویشن کی نشریات ہوگی اگرچہ ٹیلی ویشن ہمیں تازہ ترین خبریں اور بسری مواد دکھا سکتا ہے مگر اخبارات ہمیں مفصل اشار پیش کر سکتے ہیں نیکسٹ ایڈیٹوریل اداری اور نگار ہمیں دے سکتے ہیں اپنی ماہرانہ آرہا ایکسپرٹ کیا ہوگی ماہر ویوز کیا ہوگی ویو رائے ہوتی ہے اور اس کی جمع آرہا ہوگی اور تجزی پتہ چلا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہمارے پاس اخبارات میں اویلی ایک ایڈیٹوریل رائٹر اور دوسرا کولم نگار کولم نگار اداری نگار کلیر جنہیں ہم بتدریج سمجھ سکتے ہیں سٹویڈن اگر کسی ریٹن چیز کو ہم دیجیس کرتے ہیں تو وہ انڈرس ٹین ہوتا ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے کلیر یہ چیپٹر ٹین میں دے سکتے ہیں جن کو ہم جنہیں پڑھ کر بتدریج یعنی رفتہ رفتہ گریجولی ہولے ہولے سمجھ سکتے ہیں تیسرا جملہ بہت سے لوگ opt ہوتا ہے انتخاب کرنا چوز سیلیٹ اوکی تو ریڈ مو دین وان نیوز پیپر او یومیا ایک سے زائد اخبار پڑھنے والے بھی اخباری کیڑے ہوتے ہیں کلیئر سو کیا کرتے ہیں سو ایس کس لیے سو ایس ٹو تاکہ یعنی سو دی ایس تاکہ وہ مختلف آرہ حاصل کر سکے رائے کی جمع آرہ ہوگی اگر وہ اخبار میں کی سٹوری ہے کلیئر تو اس کے بارے میں دو اخبار یا تین یا زیادہ اخبار پڑھیں گے تاکہ پتا چلے کہ یہ کہانی میں سچائی اور معقولیت اور حکانیت ہے یا نہیں پرکھنے کے لئے جانچنے کے لئے معلوم کرنے کے لئے اس کی معقولیت ہوایا کہ یہ صحر ٹھیک ہے جھوٹی تو نہیں ہے تو معقولیت is it reasonable or not true or not سو بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا بامحاورہ ترجمہ dear students ہوگا متعدد لوگ یا کئی لوگ یا بے شمار لوگ یومیا ایک سے زائد اخبار کرنے پڑھنے کا بھی انتخاب کرتے ہیں کس لئے تاکہ کہانی کے بارے میں مختلف عراح حاصل کر سکے اور اس کی معقولیت کو پرک سکے ریڈرز کارعین کن آلسو گی فی بیک پرد عمل بھی دے سکتے ہیں اخبار مزامین پر کس لئے کیسے بائی رائٹنگ ٹو فورم پیج سٹیوڈنٹ اخبار میں فورم پیج ہوتا ہے یعنی اظہار خیال کا صفات ہوتے ہیں کلیر ان پر کوئی بھی بندہ اخبار کے ڈیٹر کو رائٹنگ خط لکھ کے اپنا آئیڈیاز جو ہیں وہ اخبار میں کنوے کروا سکتے ہیں سکارعین اظہار خیال کے صفات پر لکھ کر اخباری مزامین کے لئے یعنی آرٹیکلز جو ہیں ان پر رد عمل بھی دے سکتے ہیں ویورز آف ٹیلیویشن نیوز ٹیلیویشن کی خبروں کے ناظرین کو دو ناٹ ہی دیکشری ان کے پاس یہ تعیش یعنی سہولت یا ایش میسر نہیں ہے کیوں خبریں اتنی تیزی سے نشر ہو جاتی ہیں کوئی بھی رد عمل بھر محل نہیں ہو سکتا یعنی موقع محل کی مناسبت سے نہیں ہو سکتا فور اگزیمپل ابھی خبر لگی ہوئی ہے کوئی اور آپ کہیں یہ تو خبر صحیح نہیں ہے اور آپ لکھ رہے ہیں لکھتے لکھتے آپ کو ایک منٹ لگ جائے گا یا دو تو آپ کو پتہ ہی خواس کا یا خصائص کا حامل ہے جس دوسرے کے پاس نہیں ہے سوہر ذریعہ ایسے خواس کا حامل ہے جس کی دوسرے کے پاس کمی ہے نیکسٹ ایچ میگس یوز ہر ایک ذریعہ جو میگس یوز استعمال کرتا ہے سٹرونگ پوائنٹس ان اہم نکات کا جس کی دوسرے کے پاس کمی ہوتی ہے سوہر ذریعہ یعنی ذریعہ بلاگ میں سے ہر ذریعہ اخبار یا ٹیلی ویشن ان اہم نکات کا استعمال کرتا ہے جن کی دوسرے کے پاس کمی ہوتی ہے سٹوڈنٹ یہ ایک ایسے ہے جس میں آرگیو کرنا ہے کہ ٹی وی زیادہ اچھا ہے یا پھر اخبار سو دونوں اپنے جو دونوں جو سپورٹ کرنے والے ہوں گے کلیر ٹیلی ویشن کو تو وہ ٹیلی ویشن کے لیے سٹرانگ پوائنٹ لکھیں گے اور جو سپورٹ کر رہے ہیں نیوز پیپر کو وہ اس کے لیے اہم نکات کو یوز کریں گے کوشش ہوں گی کہ جو دوسرے کے پاس نہیں ہم ان کا پوائنٹ کا استعمال کریں ٹیلی ویشن کی خبریں ٹیلی ویشن نیوز is like having اگین دیکھو ٹیلی ویشن نیوز is having یہاں پہ eating fast food meal fast food meal ہوتا ہے جو پھرتی سے بروقت تیار کیا جاتا ہے whereas جب کے پتہ چلا کہ ٹیلی ویشن کی خبریں فاسٹ فوڈ کھانے یعنی پھرتی سے تیار کیا جانے والے کھانا کھانے کی طرح whereas جب reading newspapers is like having a 10 course dinner یکے بعد دیگرے پیش کیا جانے والے 10 کھانوں کا عشائیہ student 10 10 ہو گیا course ہوتا ہے ایک وقت میں ایک کھانا دینا دوسرا course ہے وہ کھانے کا ٹائم ختم ہو دینا یعنی پہلے آپ کو کیا دیا گیا جیسے افطاری میں appetizers دیے جاتی خجور پانی وغیرہ اس کے بعد main course آتا ہے اس کے بعد ایک اور میٹھا course clear اس طرح course جوتا ہے جو one meal given at a time in one time اس کے بعد دوسرا اس کے بعد تیسرا پھر چوتھا وہ تین بار چار بار لیکن اخبار بینی جو ہے ٹین course ڈینر یکے بعد پیش کیے جانے والے دس کھانوں کا ڈینر عشائیہ کھانے کے منند ہے سو پتا چلا کہ ٹیلیویین کی خبریں پھورتی سے تیار کیا جانے والا کھانے کھانے کی طرح ہیں ہے نہیں ہوگا clear جب کہ اخبار بینی یکے بعد دیگر یعنی ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا یہاں تک دس کھانوں کا عشائیہ یعنی ڈینر عشاء کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے عشائیہ clear سو کھانے کے معنی ہے مثالی یہی لگتا ہے بہترین یہی لگتا ہے اگر انسان کے پاس وقت ہے تو ریڈ وہ پڑھے بہت نیوز خبروں کو پڑھے اور انہیں ٹیلی ویشن پر بھی دیکھے اس پتا چلا بہترین یا مثالی یہی لگتا اگر کسی کے پاس وقت ہے تو وہ دونوں کیا خبروں کو پڑھے اور انہیں ٹیلی ویشن پر بھی دیکھے سو تینک یو